ایک کتہ اپنے موں کے جبروں میں انسان کے ہاتھ کو لے کر پورے شہر میں گھوم رہا تھا آخر یہ ہاتھ کس کا تھا یہ انسان کا ہاتھ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتہ اسے اپنے جبروں میں لے کر گھوم رہا ہے تو لوگ بھی پریشان ہو گئے نہ تو اس پہلی کو ابھی تک پولیس سلجا پائی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں دینکسٹر سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں عرون شرما میں بات کر رہا ہوں ظلہ ادھنپور کی تحصیل رام نگر کی میں آپ کو پوری بات بتا دوں کی بیروار دوپہ تین بجے کے قریب ایک آوارہ کتہ اپنے موں میں کسی انسان کے ہاتھ کو لے کر رام نگر کے شہر میں گھوم رہا تھا اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو لوگ ڈھر گئے سہم گئے اور اس کے بعد لوگوں نے اس کی جانکاری ترنت رام نگر پولیس ٹیشن میں دی جس کے بعد وہاں کے ایسے چو سوہن سنگھ بندرال نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے افیر تو درج کی لیکن ابھی تک اس معاملے کا بلکل بھی پتا نہیں چلا ہے کہ آخر کار یہ جو ہاتھ ہے یہ کس کا ہے اور وہ کتہ اس ہاتھ کو کیسے لے کر یہاں پہ گھوم رہا تھا رام نگر کے وارڈ نمبر ایک کی یہ گھٹنا ہے اور یہ وشی جو ہے کافی گھمبیر ہے کیونکہ رام نگر کی سڑکوں پر اب یہ چرچہ عام بن گئی ہے ہر کوئی اسی بات پر چرچہ کر رہا ہے کہ آخر کار یہ انسان کا ہاتھ کتہ کہاں سے لائیا اور یہ انسان کا ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پولیس بھی جو ہے وہ اس ماملے کو گھمبیرتا سے لے رہی ہے اور آج زلہ ادھومپور کے اڈیشنل ایس پی انور الحق رام نگر پہنچے اپنے ٹیم سہیت اور اسی کی جانکاری لینے کے لیے تاکہ یہ ہاتھ جو ہے وہ کس کا ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی جانکاری نہیں ملی ہے کہ آخر کار یہ ہاتھ جو ہے وہ رام نگر میں پہنچا تو پہنچا کیسے کیا یہ کسی پروش کا یا کسی مہیلہ کا ہاتھ ہے یہ گمبیر ویشے ہے اسی کے اوپر چرچہ جو ہے وہ چل رہی ہے لوگ پریشان ہیں کیونکہ رام نگر میں یہ حاصہ ہوا ہے یہ ہاتھ کتے دوارہ اپنے جھوڑے میں ڈال کر وہاں پہ لایا گیا اب پولیس جس طرح سے میں نے بتا دیا کہ ایڈیشنل ایس پی آج رام نگر پہنچے تھے اور ان کے دوارہ بھی تکتھیوں کو کھنگالنے کی کوشش کی گئی اس جگہ پہ جایا گیا جہاں پہ کتہ پہنچا تھا جہاں سے کتہ نے لیا ہوگا اب کہاں سے لیا یہ فیلال بتا نہیں لیکن الگ الگ جگہوں پہ جا کر جانچ پرتال چل رہی ہے کہ کیا کہیں کوئی ڈیڈ بارڈی بگیرہ تو نہیں پڑی کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے جہاں سے کتہ وہ ہاتھ اٹھا کے لیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کتنی جلدی اس کی پولیس جو ہے وہ جانچ کرتی ہے فیلال ہم آپ کو شارٹ دکھا چکے ہیں کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ اپنی جانچ کر رہی ہے اور ہمیں اور سب ہی رامنگر واسیوں کو سب ادھنپر واسیوں کو اور ہر کسی کو جو اس نیوز کو دیکھ رہا ہے اس کو انتظار رہے گا کہ آخر کار یہ ہاتھ جو ہے وہ کس کا ہے اور کہاں کیسے اور کس طرح یہاں پہنچا فیلال مجھے اور میرے کیمرویرن کو دیجئے اجازت نمشکار